موسیقی 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 پہلے چار بلوک پہ پلوٹ نمبر لگا اس کے بعد دس بارہ پہ لگا اور اس وقت جو جنرل بلوک کے ٹوٹل بلوک ہے وہ میرا خیال ہے بائیس سے تئیس ایسے ان کے بلوک ہیں جنرل بلوک کے جن میں پلوٹ نمبر لگ چکا ہے اب اس میں پوزیشن کتنوں کو ہے پوزیشن صرف اور صرف آپ کے سیکٹر ون کا ہے سیکٹر ٹو کا ہے سیکٹر تھری اور فور کی زمین ان کے پاس موجود نہیں ہے وہاں پہ ڈیویلمنٹ ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکٹر ون اور سیکٹر ٹو جو ہے وہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پاس پوزیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ سیکٹر فائیو جہاں پہ کنال دو کنال کے پلوٹ ہیں جو سکول کے ساتھ ہاتا ہے وہاں پہ بھی پوزیشن ہے وہاں پہ بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں یہ جنرل بلوک کی سٹوری ہے اس کے بعد جو انہوں نے اوورسیز بلوک لانچ کیا جہاں پہ لوگوں کو پلوٹ دیا گیا سات لاکھ ہات لاکھ نو لاکھ نانوے ازار کا نو لاکھ دس لاکھ کا دیا گیا جنرل بلوک میں وہاں پہ اوورسیز لانچ کر دیا تیرہ لاکھ پچاس زار کا ساتھ مرلا اس میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا اور پورے پاکستان میں بلو ورڈ سٹی میں لوگوں نے انویسمنٹ کیا اور اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ایریہ نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی ایسا بزنسمن جو چھوٹے سے چھوٹا ہے اس نے بھی بلو ورڈ سٹی میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اوورسیز بلوک آیا تیرہ لاکھ پچاس زار کا سات مرلے کا پلوٹ دیا اس میں ڈسکاؤنٹ دیا گیا کیونکہ اس کی پرائز زیادہ تھی لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے کافی اس میں ہیلی گسم کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا اس کے بعد بیلٹنگ کی ہوئی بیلٹنگ بھی انہوں نے انوز کیا کہ ہم 50% پر بیلٹنگ کریں گے 50% پر آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں انہوں نے ان کی بیلٹنگ کر دی اس وقت تقریبا ڈسٹرک کے نام سے لانچ کی ہے بیلٹنگ کے بعد یہ ڈسٹرک 1 ہے جس طرح جنرل بلوک کا سیکٹر تھا اس کا ڈسٹرک رکھ دیا گیا ڈسٹرک 7 تک ان کو پلوٹ نمبر لوگوں کو الارٹ ہو گیا اس کے بعد جی وہی پلوٹ پندرہ چالیس پہ گیا انیس پچیس پہ گیا تئیس لاکھ دیسزار پہ گیا تو یہ جی اوبرسیز بلوک کی ہے کہ یہاں پہ اس وقت تقریبا 32 سے 33 بلوک ایسے ہیں جن پہ پلوٹ نمبر لگ چکا ہے پوزیشن کتنے میں آیا سوال یہ ہے پوزیشن اس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے پہلا ڈسٹرک 1 جو ہے جو سٹارٹنگ جو جنرل بلوک بلکل ساتھ آتا ہے اس میں بھی پوزیشن نہیں دیا گیا اس کے بعد جی آپ کا واتر فرنٹ آتا ہے بسیقلی آج میں جو ویڈیو بنانے لگا تھا وہ واتر فرنٹ کے حوالے سے بنانے لگا تھا کہ واتر فرنٹ کا کیا فصول ہے ہمیں جنرل بلوک کی ڈویلمنٹ نظر آتی ہے ہمیں اوبرسیز بلوک کی ڈویلمنٹ نظر آتی ہے لیکن ہمیں واتر فرنٹ کی ڈویلمنٹ نظر نہیں آتی خیر واتر فرنٹ لانچ ہوا جس میں چھے مرلہ بارہ مرلہ اور اٹھارہ مرلے کے تین سائز رکھے گئے چھے مرلہ جو ہے وہ سترہ لاکھ پچاس دار کا تھا اسی طرح بارہ مرلہ جو ہے وہ بتیس تیس لاکھ روپے کا رکھا گیا اور جو آپ کا اٹھارہ مرلہ وہ بیاریس لاکھ کا رکھا گیا اسی طرح اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ 50% پیمنٹ کلیر کریں جس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی تھا دو مرجنگ دی گئی تو لوگوں نے اس میں بھی انٹرسٹوں کیا اس میں بھی لوگوں نے بینٹنگ میں شامل ہوئے پلوٹ نمبر لگ گیا اور اس وقت اس کے تقریباً دو ایسے ہیں لگون 1 اور لگون 5 ہے جس میں پلوٹ نمبر لگے ہوئے اس کے بعد عوامی پلوک آتا ہے جو بڑا ریزنیبل تھا پانچ لاکھ چورانویں ہزار کا آپ کا تین ساڑھے تین مرلے کا پلوٹ تھا وہ آگے جاتا ہوگا آٹھ پچھتر پہ گیا نو پچھتر پہ گیا پھر دس اسی پہ چلا گیا عوامی بلوک جو ہے اسی طرح لوگوں نے اس میں بھی انٹرسٹ چلو کیا بڑی کم سی اس کی پرائز تھی اس کی بھی بیلٹنگ ہوئی اس میں 50% لوگوں نے پیمنٹ جمع کروائی اس میں بھی بیلٹنگ میں شامل ہو گئے وہاں پہ اس وقت تقریباً ڈسٹک فور جو ہے ان کے پلوٹ نمبر لگ چکے ہیں اور لوگ اپنے نقشے پہ پلوٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن پوزیشن پوزیشن کسی کے پاس یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ عوامی بلوک کی لوکیشن کیا ہے عوامی بلوک کی لوکیشن جو مین سائٹ ہمیں ویڈیوز بھی نظر آتی ہے جو ہم سائٹ پہ بھی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ عوامی بلوک کی سائٹ نہیں ہے عوامی بلوک کی جو سائٹ ہے وہ موٹر وے سے دوسری جانب ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمیں ڈیویلمنٹ نظر آتی ہے اس کے بعد جی سپورٹس میلی کی بات آتی ہے سپورٹس میلی پہ بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہوئی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہاں پہ آر ریڈی آپ کی ڈیویلمنٹ زورو شور سے ہمیں شروع کر دی اور کہا کہ ہم ادھر پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹس ٹیڈیم بنائیں گے لوگوں نے اس میں بھی انٹرس شو کیا اور اس میں جو پانچ مرلا وہ بیس لاکھ کا لانچ کیا گیا اس میں لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم اس کی فیپٹی پرسنٹ پہ آپ کی بیٹنگ کر دیں گے اس پہ آپ کو دسکاؤنٹ بھی ہے لوگوں نے اس میں بھی انٹرس شو کیا اس کے بھی پلوٹ نمبر لگ گئے نقشہ بھی اس کا آ گیا اب اس کے جو ہیں وہ تقریباً تیرہ سے چودہ بلوک ایسے ہیں جن کے پلوٹ نمبر لگے ہو گیا لیکن پوزیشن کسی کا بھی نہیں ہے اس کے بات جی ہالی وڈ بلوک ہے ہالی وڈ بلوک میں جی آپ ڈیویلمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی پیمٹ پلان آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس میں بھی لوگوں نے انٹرس شو کیا لیکن اس کا بھی پوزیشن ابھی تک نہیں ہے ابھی ریسینٹلی تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے کمرشل ہب ایک لانچ کیا تھا جو آپ کا گیٹ کے بلکل ساتھ ہے اس نے بھی لوگوں نے کافری انٹرس شو کیا وہاں پہ آپ کا چار مرلہ کا دو کروڑ کا لانچ کیا گیا اس میں بھی لوگوں نے انیویسمنٹ کی لیکن پوزیشن کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد جی لیجنڈ انکلیف اس کے لیجنڈ انکلیف سے پہلے بھی ایک اور ایشو کے بارے بات کر لیتے ہیں کہ جی ڈیویلمنٹ چارجز اناؤنس کر دیئے گئے جب لوگوں کا پریشر منیجمنٹ کے اوپر پڑا کہ ہمیں جی آپ پلوٹ نمبر دیں آپ جی اتنے پوزیشن دیں ڈیویلمنٹ تیز کریں تو انہوں نے ڈیویلمنٹ چارجز لگا دیئے کہ اگر آپ کو پلوٹ چاہیے آپ کو پوزیشن چاہیے تو آپ ڈیویلمنٹ چارجز دیں ڈیویلمنٹ چارجز بہت سے لوگوں نے دیئے اور ایک لالی پاپ یہ دیا گیا کہ ہم آپ کو ارلی پوزیشن دیں گے آپ کو جہاں وہاں پہ پلوٹ دیں گے جہاں پہ آپ کا پوزیشن ہوگا جہاں پہ ڈیویلمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے اگر آپ کا سیکٹر 12 میں ہے سیکٹر 13 میں ہے تو ہم آپ کو سیکٹر 7 میں لے کے آتے ہیں جو آپ کا سیکٹر 4 اور سیکٹر 5 کے بالکل ساتھ ہے سیکٹر 6 کے ساتھ ہے ہم ادھر آپ کو پلوٹ دیتے ہیں اسی طرح اوبرسیز بلوگ میں بھی انہوں نے کہا جی اگر آپ سارے پیمنٹ کرتے ہیں ساری ڈیویلمنٹ دیتے ہیں تو ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں جی جو ڈسٹنگ 1 ہے اس کے ساتھ آپ کو پلوٹ نمبر دے دیں گے جہاں پہ آپ کا پوزیشن ہے ساری پوزیشنی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد جی لیجنٹ انکلیبر نے لانچ کر دیا ویڈ ڈیویلمنٹ چارجز جو پہلا جرنل بلوگ ان کو لانچ کرنا چاہیے تھا ویڈ ڈیویلمنٹ چارجز تاکہ کوئی ہیڈن چیز نہ رہ جائے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جو ہمیں جو سوسائٹی نے دیا ہم بھی اس پر ایڈویٹائزمنٹ کرنا شروع بار دیتے ہیں اگر سات لاکھ کا پلوٹ ہے تو سات لاکھ پچاس زار اس کے اوپر ڈیویلمنٹ چارجز ہیں اگر کسی کا دس لاکھ کا ہے تو اس کے اوپر اٹھارہ لاکھ روپے ڈیویلمنٹ چارجز ہے جو ایک سرہ سر زیادتی ہے آپ کو یہ چیزیں پہلے بتانی چاہیے کہ ہم اتنے ڈیویلمنٹ چارجز لگائیں گے سات لاکھ کا پلوٹ اس وقت ساڑھے چودہ لاکھ روپے کا ہے سیکٹر سیون میں پڑھے گا اگر آپ ارلی پوزیشن کی طرف جاتے ہیں آپ اس پر پلوٹ میں پیمنٹ ساری جمع کر آ دیتے ہیں تو آپ کو پڑھے گا جی ساڑھے چودہ لاکھ روپے دیئے آپ نے ساڑھے چودہ کا آپ کو سیکٹر ون میں بھی مل سکتا ہے اگر آپ نے ڈیویلمنٹ چارجز لگانے تھے تو آپ نے سیکٹر ون سیکٹر ٹو سیکٹر تھری سیکٹر فور سیکٹر فائیو جن کا پوزیشن ہے جن کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں سیکٹر تھری اور فور کی بات نہیں کر رہا تین سیکٹر کی بات کر رہا ہوں سیکٹر ون سیکٹر ٹو سیکٹر فائیو کی اگر وہاں پہ آپ نے لوگوں کو پلوٹ دے دیئے پوزیشن دے دیئے آپ نے ان کے اوپر کیوں نہیں اس وقت ڈیویلمنٹ چارجز لگائے آپ نے ابھی ان کے اوپر ڈیویلمنٹ چارجز لگائے آپ کو چاہیے تھا کہ جو بلاغ لانچ ہوتا جاتا ہے جو سوری پوزیشن ایبل ہوتا جاتا ہے کمزہ اس کو دیا جاتا ہے اسی وقت اس کو ڈیویلمنٹ چارجز لگائے دوسری بات ہے ڈیویلمنٹ چارجز آپ نے لگا دیئے آپ نے غلط لوگوں کو لگا دیئے اب ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ ابھی ان کی انسٹالمنٹ رہتی ہیں جی چودہ ہزار پانچ سو روپیہ اوبرسیز بلاغ کی اس کی انسٹالمنٹ رہتی ہے ساتھ میں جی بیس پچیس تیس ہزار روپیہ اس نے دینا جی ڈیویلمنٹ چارجز وہ کس طرح دے گا ایک مہینے وہ چالیس پینٹالیس پچاس ہزار روپیہ کس طرح دے گا نہیں دے سکتا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی کم مز کم اس کی انسٹالمنٹ تو پوری ہونے دیتے اس کے بعد دیتے باقی آپ نے کون سا یہ تقریباً 62 سے 63 بلاغ بن گیا ہے کون سا آپ نے یہ سارے بنا دیئے ابھی تو آپ نے صرف تین بلاغ کا پوزیشن دیا کسی بھی سوزائیٹی میں کسی بھی پروجیکٹ میں ہم اس کی ایرورٹائزمنٹ کرتے ہیں ہم ان کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑا پروجیکٹ اچھا ہے تو ایک سوال سم کرتے ہیں کہ اس کا پہلا کون سا بلاغ اچھا ہے یہ پہلا کون سا پروجیکٹ اس نے بنایا جو پروپر میں ہم کیا کہیں گے ان کو آپ نے لیجنڈ انکلیو دے دیا ہم اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ بھائی جن اس کے 65 بلاغ پہلے ہیں تین بلاغ کا پوزیشن دیا ہے باقی 62 یا 60 بلاغ ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں ہے اور نہ پتا ہے نقشے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پلوٹ نمبر ہے ہمیں زمینی حقائق کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ زمین کدھر آتی ہے کس بلاغ کیا کیا کچھ ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا بات کرتے ہیں ہم وارٹر فرنڈ کی وارٹر فرنڈ میں لوگوں نے بہت زیادہ انٹریسٹ رو کیا جہاں پہ 18 مطلب 42 لاکھ روپے کا ہمیں اوبرسیز بلاغ کی جی دیویلمنٹ نظر آتی ہے آج کل تو ہمیں لیجنڈ انکلیو کی دیویلمنٹ نظر آتی ہے ہم کس کس کی بات کا ذکر کریں ہم وارٹر فرنڈ کی بات کا ذکر کریں ہم عوامی کی دیویلمنٹ کا ذکر کریں ہم جنرل بلاغ کے جو دس سے اوپر ہے یا سات سے اوپر ہے ان کی بات کریں ہم اوبرسیز کے جو 32 بلاغ ہیں ان کی بات کریں تو ہمیں تو لیجنڈ کی نظر آتی ہے ہمیں وارٹر فرنڈ کی دیویلمنٹ نظر کیوں نہیں آتی ہے کیا اس میں لوگوں نے انویسپنٹ نہیں کی کیا اس میں لوگوں نے بیٹنے کے لیے پیسے جمع نہیں کرائے ہوئے آپ اس وقت جو ہے نا میرا خیال ہے آپ نے ہر جگہ پہ وہ ٹان پسائی ہوئی ہے آپ کو ہر جگہ پہ ڈیویلمنٹ کے لیے آپ کی اوپر پریشر ہے مارٹر فرنڈ کا پریشر ہے عوامی بلوگ کا پریشر ہے اوورسیز کا پریشر ہے اس کے بعد جنرل بلوگ کا پریشر ہے سپورس ویلی کا پریشر ہے ہالی ورڈ کا پریشر ہے اس کے بعد لیجنڈ انکلیب کا پریشر ہے کس کس کے بعد کا ہم جواب دیں آپ یہ بتائیں آپ کہتے ہیں جی تنقید نہ کریں تنقید نہ کریں ہم نے تو آپ کی تعریفوں کے امبار لگا دی ہے ہم نے تو اتنی تعریفیں کی کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ بلو ورڈ سیڈی کا پتہ نہ ہم نے تو آپ کی تعریفیں اتنی اتنی بیان کی ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے اس کا ویجن بہت اچھا ہے ویجن آپ کا بہت اچھا ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے آپ وٹر تیم پارک بھی بنائیں گے آپ ہارس ماسک آرڈ بھی بنائیں گے آپ کیڑڈ فورس کالج بھی بنائیں گے آپ بلو ماسک بھی بنائیں گے آپ مسجد اقصہ بھی بنائیں گے آپ سٹیڈیم بھی بنائیں گے بہت سب کچھ بنائیں گے اور کچھ بنا بھی رہے ہیں لیکن آپ نے جن لوگوں کی بیس پہ یہ سب کچھ بنے گا ان کو کیا دیا ہے کسی کو پوزیشن دیا ہے کسی کو پروفٹ ہوئے دوزار سترہ سے لے دوزار چوبیس تک سات سال ہو گئے ہیں سات سال میں آج کسی لوگوں کو بتائے گا کہ ہم نے آپ کی بلیو ورڈ سٹی میں انویسمنٹ کریں آپ کو میڈیا پہ بہت زیادہ ملیں گی جی بلیو ورڈ سٹی بلیو ورڈ سٹی لیکن اصل حقائق کی طرف جائیں آپ اصل حقائق دیکھیں آپ تعریف والے نہ دیکھیں آپ تنقید والے دیکھیں کہ تنقید والے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط تنقید کر رہے ہیں کہ صحیح تنقید کر رہے ہیں میں بھی تعریف کر سکتا ہوں لیکن جب مجھے کلائنٹ کا میسج آتا ہے کہ بھائی جن آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ وہاں پہ ہے کیا اصل بات کیا ہے وہاں پہ ہمیں اصل چیز آپ بتانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم نے آپ کے ساتھ ساتھ دیا آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوئے آپ کی تعریفیں کی کہ یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے جب آپ کو ضرورت تھی ہم نے ساری باتیں کی لیکن جب ابھی کلائنٹ کی ضرورت ہے کلائنٹ مجبور ہے کلائنٹ انسٹالمنٹ نہیں دے سکتا کلائنٹ ڈیویلیمنٹ چارجز نہیں دے سکتا ابھی آپ کو کلائنٹ کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے ایک نیچٹ انکلیف نکال دیا ویڈیویلیمنٹ چارجز اور لوگوں کو کہا کے اس پر ایڈورٹائزمنٹ کریں کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے یہاں پہ جی آپ کو سٹیڈیوم کا ویو ملے گا یہاں پہ یہ ملے گا وہ ملے گا بھئی ہمیں تو باٹل فرنٹ بھی چاہیے جس میں ہمیں پانی کا ویو ملنا تھا ہمیں تو عوامی بلوگ بھی چاہیے جہاں پہ ہم سستے پلال لے کے لوگوں کو گھر دے سکتے ہیں ہمیں تو سپورٹس ویلی بھی چاہیے تھا وہاں پہ بھی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جہاں پہ بھی آپ کو سٹیڈیوم کا ویو ملے گا ہمیں تو بلیو ماس کے بالے میں بتایا گیا تھا کہ بلیو ماس کی ویوی آپ بھی بھی ہے مزہ تو تب تھا نا کہ ہم نے بھی آپ کو پیسے دیئے کلائن نے بھی آپ کو پیسے دیئے کہ آپ جی اس کو پلال کو بنائیں لیکن پلال ہمارا بنا نہیں ہے لیکن پیسے آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں جی آپ کی فائل کینسل ہو جائے گی آپ کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کائنڈی توجہ دیں آپ ایک ڈیویلمنٹ کریں جس کا نام ہو ڈیویلمنٹ اس میں یہ نہ ہو شرط نہ ہو کہ بھائی جان اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو پلال دیں گے آپ نے سیکٹر وان سیکٹر ٹو ان کی بھی تو ڈیویلمنٹ کی ہے وہ کیسے کی ہے اس کے در ڈیویلمنٹ چارجز نہیں آپ نے لیے تھے تو یہ ساری چیزیں ہیں جی بلو وڈ سٹی کے حوالے سے آخر پہ ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں فیس کر رہا ہوں یہ مجھ سے کلائنٹ پوچھتے ہیں اگر میں لیجنڈ انکلیو کی ایڈویٹائزمنٹ کے لیے کسی کو کال کروں گا تو میرے سامنے وہ پینسٹ بلوگ رکھ دیتے ہیں میرے سامنے وہ ڈیویلمنٹ چارجز رکھ دیتے ہیں میرے سامنے وہ باٹر فرنٹ کا وہ بلوگ رکھ دیتے ہیں جس کی ہم نے ایڈویٹائزمنٹ کی لوگوں کو اس میں انویسمنٹ کروایا اس کے پلال نمبر لگوایا لیکن آج تک ہمیں اس کی ویڈیو نہیں ملتی ہمیں اس کی لوکیشن کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے تو ہم کس طرح لیجنڈ انکلیو کی کریں میں خلاف نہیں ہوں نہ میں کبھی بلوگ سٹی کے خلاف میں نے ویڈیو بنایا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ تعریف کرتے ہیں وہاں پہ تنقید بھی کرتے ہیں تنقید ہمیں کیوں کرنا پڑتی ہے کیونکہ کلائنٹ کا بہت زیادہ پریشہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ جی بلوگ سٹی کے حوالے سے کسی بھائی کا کوئی question ہو اور انشاءاللہ ہم سائٹ پہ بھی جا کے آپ کو دکھائیں گے water theme کا بتائیں گے کہ water theme کس طریقے سے بن رہا ہے اس کے اوپر کافی پیشرفت ہوئی ہے جو چیزیں اچھی ہیں وہ ضرور بیان کریں گے لیکن جہاں پہ لوگوں کے سوال ہوں گے اب یہ میں اگر آپ یہ ساری چیزیں جتنی میں نے کہی ہیں میں نے کافی عرصے سے بلوگ سٹی کے حوالے سے ویڈیو بنائی نہیں ہے لیکن لوگوں کا pressure ہے جن لوگوں کی investment قرائی ہے ان کا pressure ہے کہ آپ یہ باتیں بھائی جن بولیں کیونکہ یہاں پہ ہم بڑی مشکل میں ہیں بڑے مجبور ہیں آپ یقین کریں کہ میں دبائی گیا ہوا تھا تو ایک بندہ مجھے call کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی جن ہم نے آپ کو کھانا کھلانا ہے تو وہ بلوگرڈ سٹی کا میرا client تھا اچھا میں جی اس کے پاس گیا جب میں کمرے میں انٹر ہوئے تو اس کا سامان پڑا ہوا تھا اس کے گندے جوتے پڑے ہوئے تھے اس کے گندے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور اس کا میں کمرہ دیکھ کے حیران ہو گیا تھا کہ یار یہ اتنی محنت کر کے یہ پیسہ ہمیں investment کے لیے دے رہے ہیں ان کی حالت دیکھ کے شام کا کھانا اگلی شام کو کھانا صبح کو کھانا اس طرح کی صورتحال میں جا کے ایک بندہ محنت مزدوری کر کے باہر جا کے وہ اگر investment اگر بچوں کے لیے کرتا ہے اور آج اسے یہ ہوتا ہے کہ پانچ دس لاکھ روپے دیا ہے اور اس کو مل رہا ہے دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے اگر اس وقت اس نے discount لیا جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے different societies میں نہیں ہوتا کچھ societies میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک society ہے وہ کہتی آپ نے discount لیا تھا بھائی ہم نے پیسے لیا تھا ہم نے وہ کو discount دیا تھا ہم صرف اور صرف اس میں پچیز ارپر ٹوٹی کریں گے فیصہ ہماری باقی جتنا discount ہے وہ ہم دوسری فائر میں مرج کر لیتا ہے یہ کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جن جو پیسہ ہمارے account میں آیا تھا وہ ہم مرج کریں گے یہ آپ نے discount دیا تھا آپ نے ہمیں slip دی تھی کہ آپ کے اتنے پیسے دوسری فائل میں مرج ہو گئے یا اتنا آپ نے discount دے دیا تھا وہ دوسری فائل میں آپ کا ٹوٹی کرنے مناسب کرنے وہ دوسری فائل میں کرنے لیکن یہاں پہ اٹھیک انگا کرتی ہے یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جن نہیں ہم نے تو اپنی مرضی کی کٹوٹی کرنی ہے اور وہاں پہ بولتا بھی کوئی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جی انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر بھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی آواز بنیں گے کیونکہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جو حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں وہ ضرور آپ سے share کریں گے اور جہاں پہ management سے request تنقید کرنی پڑی وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے request ہے کہ مارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنائیں ان کا notification لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ موسیقی